موسیقی سی پھر گرب آسنا پر ویچارا مست کچھ ویچار کر رہی ہیں سنو بہت کٹھن ویشہ سامنے آ رہے ہیں پر ستگرو کرپا کر رہا ہے کیا دو میل دوری تے چلا جائے چلا گیا جگیا ساسی منوچ او کچھ پراپت کر لیندہ ہے جڑا جگیا سو بندہ ہے جیاتم اچھا جگیا ساتا سے اپسو جگیا سو جیدے کچھ جانن دی اچھا ہوندی ہے وہ اگے بددہ ہے جیدے جانن دی اچھا نہیں ہوندی سمجھن دی اچھا نہیں ہوندی وہ ست سنگت بھی نہیں کردہ اگے بدیا دو میل دوری تے گیا بوردہ برکش دکھیا انہیں سامنے بکھیا دو جوڑے بیٹھے نے جیدے اکھاں نے بکھیا کان تے کامنی سی پر جیدوں اس نے ویکھ دیا ویکھ دیا ویکھ دیا وہ چٹے ہو گئے بگلا تے بگلی دا روک دارن کر گیا یہ کہ انہیں ہو سکتا ہے میری اکھاں اچھا کوئی برانتی ہوئے گلت ہی سمجھ نہیں گلت سمجھ لینے بڑی کٹھ لینے واپس پرتے ہیں کہ انہیں مہاراج آپ نے بیجیہ سی پر میں کوئی گل سمجھ نہیں پئی کنن پھر توں کل صویرے پھر جاوی ڈوبا ہے تو چل گہرائی میں ساحل کے لیے بے تھاب نہ بن دریائے محبت کے نادہ کہیں کنارے ہوتے ہیں اور چل گئے اگے ود دوجہ دن پھر چل پیا منو جی کوئی سنکل پہ استا گیان کرنا ہے کہ سادھ اُدھے ملن دلاب کی سادھ ملے فل دے ہو بتائے کورنانک دیو جی نے پھر گلیا پھر پہنچیا کی ویکھتا ہے وہ بگلا تے بگلی بیٹھے نے پر انہیں چندوں ویکھیا وہ ہانستے ہنسنی دا روک دارن کر گیا یہ تے ہاس دی گل کر رہے ہیں ساکھی بائی بالے دی گل کر رہے ہیں بچارو ستنامس بچار کرنا بائی بالے نے کمال کیتی ہے جو گرو انگت دیو جی نو گرو نانک پاتشاہ جیدہ چریتر سنایا ہے یہ وہی ساری کتھا برم گیانی رام کوئر جی بائی گرو بکس جی نے گرو بکس سنگھ جی نے گرو دسویں پاتشاہ جی نو ساری کتھا سنائی برم گیانی کیسے سنبائی ساو بہت بڑا قائع شریر سی نالک شیوہ دار رہندہ سی ادھکل غسی رہندی سی لنگر چکر بیٹھنا چھکی جانا تے ادھکل پچھنا بھائی پرکھا میں رج گیاں تو ویکھتا سی برم گیانی دیا وستہ ہے وہ نے پھر رسین علمہ پناہ مارا ہے تشی رج گیاں چنگا اچھا بھوک پا دیا اچھا رستنا آم سے کو بھائی رام کوئر جی برم گیانی برم گیانی سب شرشت کا کرتا برم گیانی سد جیوے نہیں مرتا برم گیانی سب شرشت کا کرتا برم گیانی سد جیوے نہیں مرتا بیچار کرنا پھر گئے ہنستے ہنسنی دا روپ ویکھیا واپس چلایا کہ نہ مہاراج پتہ نہیں لگا تو رنانک پاتھ سا بیچار دینے اے اصاد روگی ہے ایک گل نو سمجھ نہیں ریا کہنے لگے کل پھر جائیں تیجہ دن پھر بھیجیا ہر گل تنواری کرنے ہو ایک دے ہر گل ساڑی تنواری ہندی ہے ہردے بیچ گل ہندی ہے یہ پہلی عوستہ ہے مو دوارے اسنو کہہ دینے ہو دوجی عوستہ ہے مو دواری کئی ہوئی کرنا دوارے پھر ساڑے ہردے چلی جاندی ہے تنواری ہندی ہے ہر گل سی تنواری کرنے ہو یہ نہیں کہ گل نو تنواری کئی جانا ہو نہیں ساڑی پرکریا تنواری ہے ہر گل ہردے بیچ گل ہندی مو دواری مو دواری مو دواری ہردے بیچ چلی جاندی ہے تیجی باری پھر بیجیا اور دبلوک ویچ ایک دیوتا دا روپ دھارن کر گئے وہ جوڑا ہے انہوں کہندہ وہ گرمکھا وہ بھگتا تو پچھے ساتھ ملے فل دیو بتائے اسی اجے ساتھ وہ گرود درشن نہیں کیتے تو وہ دے درشن کیتے نے اسی تیرے درشن کیتے نے تیرے گھر مہا پرش آئے نے تیرے گھر رنگرطڑی آتمہ آئیاں نے تیرے گھر جگت و دھارک آئے نے تیرے گھر گرونانک جن سنے آ پیکھے آسے پھر گھر بھاس نہ پھرے تو وہ دے درشن کیتے نے اسی تیرے درشن کیتے تیرے گھر نے پہلے دن کہاں تو اسی بھگلے بن گئے سا تو پھر درشن دیتے بڑی کرپا کیتی سادھونام درشنم پنیم تیر تھے بھوتو ہی سادھوا تو پھر آیا ہے اسی بھگلے تے بھگلی تو ہنس تے ہنسنی بن گئے سا تو پھر تیجیوار ہی آئے کتنی اس نے کرپا کیتی ہے تیجی وار پھر سانو درشن دین لئی بھیجی ہے تو دیا کتی اس گرونانک نے اجیسی اوہ درشن نہیں کتے تم اوہ درشن کتے نے تو سانو درشن دیتے نے اسی ان دب پرشو کے دیو لوکنو جا رہے ہیں اسی اپنی کائی پلت کے کان دی جنی تو دیو لوک وچ جا رہے ہیں جاؤنا دے چرن پکڑ جاؤنا دی بانی سن جاؤنا دے اکھے لگ جو آکھ دے نہیں ہو بچن من سکھ کون ہے سکھی سکھیا گرو ویچار سکھ او ہے جیڑا گرو دی سکھیا دے اکتے ویچار کر دے تے اپنے جیون چلاؤ دے اوہ سکھ ہے پستہ نام سکھ ہے سکھ دی پریبہشہ ہے سکھی سکھیا گرو ویچار جیڑا گرو دے بچنا تے گرو دے ویچار تے گرو دی بانی تے ویچار کر کے انہوں اپنے جیون میں چکٹ آن دے خدا ناسکھ ہے کچھ آرو بھئی ستنا تے جیس تو بنا جے گرو نانک تو بنا کسے ہور دے درشن ہو جاو انہوں گاتھا یاد آن دی یہ برحم ویورت پران دی ست سنگی دا ست سنگی نال میل ہندہ ہے کس سنگی دا کس سنگی نال سڈ لین دے دی کہاواتے سنیا سنینو ست والے پا کے بھی انہوں مل جاندہ ہے کسنگی جیڑا پرش ہے نا وہ ست چکر مار کے بھی انہوں مل جاندہ ہے کسنگ واسطے شراب بھی شام نو لبدا فرے گا تے شام نو راس پندی کٹھی کرنو والا اور ریراس میں چھ شامل ہوئی گا پیس سب سارے وپاری بیٹھے ہو سارے دن دے وٹک نو شام نو اس نو لیکھا چوکھا کر دے جوڑ دے سنبھال دے اس دی دکان صدا چل دی ہے جدی راس پنجی اپنی چنگی ہوئے اس دا جیون چنگا ہے جدی کل اپنی راس پنجی ہے ہر قیرت ہماری رہ راس ساڑی راس کےڑی ہے وہ دن ہل ساڑی رہ بنے آوئے بچارو ستنا گرونانک نو کیوں سنسار مندہ ہے ست جگ وچوی ہوئے نے تریتہ وچوی ہوئے نے دعاپر وچوی ہوئے نے بہت اولیاء انبیاء ہوئے نے گرونانک نو سنسار کیوں مندہ ہے سب تو وڈا کیوں آکدہ ہے سب تو وڈا ست گرونانک جن کا لڑاکھی میری کارن کی یہ دیوچ راز لگو گرونانک دی پرمیشنال بنے آئی پہلوں پایا بابے بکشدار پچھوں دے پھر گال کمائی ریت اک اہار کر روڑاں دی گرکری وچھائی بھاری کری تپسے آ وڈا بھاگ حرشوں بنے آئی ریت جان کرو گل سی انہاں دی کر رہے ہیں جیڑے گوبی تے علو دے پرونٹھے کھان دینے انہاں دی گل نہیں کر رہے ہیں جیڑے ریت دے پرونٹھے کھان دینے انہاں دی گل کر رہے ہیں کھان دے وچھ ذرا بھی کھان وچھ ریت آ جاوے تو اسی موں چھپایا گراس بھار کر دینے گل گرونانک دی جنہاں نے ریت دے پرونٹھے چھکے لے ریت تے ذرا سبجی چنگی نان بنی ہوئے تکہ نے آج روٹی کھان دی لذتی نہیں آئی آج سلونہ چنگا نیسی بنیا آج نال لونہ چنگا نیسی بنیا تے جدو چنگا بنیا ہوئے من پسند ہوئے تکہ نے آج دو روٹیاں بد کھا گے جی سبجی چنگی بنی پر گرونانک دیو جی نے ریت دے پرونٹھے تے اک دی سبجی جان کرنا کیسا کمال ہے ریت اک اہار کار اے آر کیتا درنانک رجدہ نہیں سی جان کرنا تسی بھی ست سنگت نام بانی تو رجیہ نہ کرو اچاروسط نام اینا کیا کرو اسی رجگے اکل لوڑ کو ہی نہیں اچاروسط نام ہر کھان ہر گھڑی ہر پل لوڑ ہے ریت اک اہار کر روڑاں دی گرکری بچھائی تے بسترے دی چدر دے ہوتے یہ وٹ پہ ہے انہاں تا ہی رات نیند نہیں ہوں دی کہ انہاں وٹ پہ سنگزر بسترے سدہ کر دے جدے اٹھا روڑ بچھے انہاں گلونا دی ہو رہی ہے روڑاں دی گرکری بچھائی بھاری کری تپسے آ بڑی بڑی تپسے آ بڑی بڑی سادنہ سادنہ کمال ہے ایڈی سادنہ لوکہ نے پتھر مارے کوئی جواب نہیں لوکہ نے قرائیہ کیا کوئی جواب نہیں جان کرنا بھارک نہ چل دے گئے پریم کو پنت قرار مہاں کرپان کی دھار پہ دھامن ہو ہے یہ مارگی ایسا یہ وستہ ایسی وڑا بھاگ ہر شنبہ نے آئی ریت بڑی آنے خد دی گریبیج جان کرنا آپ کو بھی بڑی آنے خد ہے نشہ لین واسطے مجبوری جو روڈانتے بھی بڑے ستے نے بڑیاں رشیاں منیاں نے توسعہ کیتی ہے پر گروہ نانک دی بھی شیشتہ کی ہے وڑا بھاگ ہرشوں بنے آئی پر میشور دینال بنے آئی دوستی بن گئی جدو گروہ نانک دیو جی بیئی ندیو چم بھی مار کے اکال پرخ دے کول پہنچے لے کمال شی جدنال بنے آوے وہ آسن چنگا دے وہ بیٹھن لے جگہ چنگی دن دے وہ سون لے ستان چنگا دن دا جدنال بنے آگے تے جدنال بننا آگے نا اور پھر بھائی صاحب جی دروہ آکڑ دن دے اچھا رسط نام سے بنے آئی جیسے لئے اتھے پہنچے پر میشور نے اپنا سنگھ آسن چھڑ دیتا بھائی گرداش جی لکھ دے نتا ہے گروہ بیٹھائے ہو گروہ نانک دیو جی نا اکالپرک پر میشور نے اپنے آسن تے بٹھایا تھے آپ اگلیوں کے بیٹھائے ہو یہ وڑی آئی سی گروہ نانک جنہ سنیا پیکھیا سے پھر گرباس نہ پھر پتھر ماریا پر پتھر دا جواب پتھر پیچھ نہیں دیتا کیا نہ کرنا ماریا پتھر ولی نے اپنے تو پتھر شٹیا پر گروہ نانک دیو جی نے اتھنا پتھر رکھ دیتا اپنے تے بھی نہیں لگن دیتا کہ انہوں بھی کچھ نہیں آکھے مت ظلم سہو مت ظلم کرو مت ظلم سہو اسی کا نام اہنسہ ہے اہنسہ پرمو دھرمو مت کسی دے ظلم کرو مت کسی پتھر مارو مت کسی دے پتھر سہن کرو اہنسہ دی پری بھاشا ہے پتھر بھی سہن نہ کرو کسی دے پتھر مارو بھی نہیں کسی پر نانک دا میشنزی ہاتھ دے کے رکھ لیا اپنے تے بھی نہیں بجن دیتا اپنے سیوہ دار تے بھی نہیں بجن دیتا رکھ لیا پر رکھ لیا اکھن لکے میرا حردہ کے ہو جائے حردے وچو گنگ دھارا بے اٹھی اج بھی بہرے اچھار ستنا بیدر بھی چلے جاؤ آپ نے درشن کی تے ہونگے او تھے ایک پیر بھی ٹک نہیں سکتے رکھ نہیں سکتے اچھار ستنا ایک گھٹ پانیدہ نہیں پیسکتے گرونانک دیو جی نے چرن مبارک کی تے اج بھی جرنہ بہرے اچھار ستنا اج بھی کی تے ہاتھ بھی چو دارا بہری ہے کی تے چرنہ بھی چو دارا بہری کمال ہے پس گرونانک دیگل ہے گرونانک جن سنیا پیکیا سے پھر گربہ سنا پرے ہو جائے پیچار کرنا اچھارو بھئی ستنا پھر اچھارو ستنا آپ اچھار کر رہے سی گرونانک بھاب بھی دی پیچار آیا ستگرو گرونانک دیو مہراج جی دا گرونانک دیو مہراج جی نے امرت دی پری بھاشا کی تی ہے بھاو ہے مرتیو تو رہت ہو جانا امرت دا اندہ آمرت مرتیو تو رہت ہو جانا رام نام سدھان پیت پا پلر جنمنا ویدیتی پرمیشور نام نو گرونانک دیو جی نے گل کی تی کہ نے امرت کی ہے امرت نام ندھان ہے مل پیو بھائی امرت کی ہے امرت دی پری بھاشا کی ہے ستنام شریفہ ہے پرمیشور دا جیڑا نام ہے یہ امرت ہے تے کچھے پیو بھائی کمرچ بیٹھ کے نہیں گفچ بیٹھ کے نہیں کندرہ ویچ بیٹھ کے نہیں مل کے ست سنگت ویچ ستا پانکا رج رج پیوے سمرت اس امرت نو پیو گے تو گرونانک جنہ سنیاں پیکھیا سے پھر گرب آسنا پر اچارو بھائی ستنام پھر اچارو ستنام اینسا دی گل کی تی گرونانک دیو جی سنگلہ دیپ جس ویلے پہنچے پہستے ویچ ندی پار کرنے لگے چل دے جا رہے ہیں سامنے ایک عدبت راکشس ملیا راکشس نے سارے آنو اپنے اندر پرویش کرا لیا اندر چلے گئے اتنے بڑا ہوتے سی اتنی بڑی اس نے کائی بنا لی تیان کرنا گرونانک دیو جی نے بھی کائی دا ویستار کیتا انہیں اور کائی دا ویستار کر لیا گرونانک دیو جی نے پھر ہور کائی دا ویستار کیتا وہ اکاش نال اس نے اپنی دیوار بنا لی درتی تھی اکاش جی بنا لی گرونانک دیو جی نے اس تو بھی وڈا کی تاکال پرخ کی دیمو کوٹک بشن مہیش کوٹ اندر برمہ کی تے رو سس کروڑ جلیس ایسی اکال جی دم سے ڈگیا سنسار دیو جی جدو ڈگیا گرونانک دیو جی سمڑے ہو گئے سدھا دیو لوگ نو گیا جان کرنا گرونانک جن سونے آن پیکھیا سے پھر گر بھاسنا سجن نا سی کام ٹھاک دے سا نا بھائی سیتل سنگ ہوئے تجھے بلاو نا بھیکھو تھا کھڑوا پنا دے نا تا نہیں نا تجھناکرنا نا بھائی چندن سنگ ہوئے تے دس دن اس نان نہ کیتا ہوئے تے سی چندن دیو سنہ نا رو جیتا نام تتا گنا ہوگا جان کرنا جے ہو جا نا ہوئے و جے گنا نا کی ہویا گرونانک نا جی دا ہے وہ گرونانک دا نا جن سونیا جن گروہ نانک دے نام لیاں لیاں نام کتے لے جاندہ ہے نامی دے پاس لے جاندہ نام ہمیشہ نامی دے کو لے جاندہ ہے دانگرو گوبندھ سنگھ مہاراج کیس گرد اس تھانتے اس لیے اندپور صاحب اس ست سنگت کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں پرمیشور دے رنگ ویچ جڑے بیٹھے ہیں جڑیا ہویا ہوئی جوڑ سکتا ہے جڑا آپ ٹٹا ہوئی ہو جوڑ نہیں سکتا جڑے ہویا ہمیشہ جوڑ سکتا ہے جڑے ہوئی پرشاندی سنگت کرو جڑے ہوئی جڑ جاؤ کی ہوئے گا تو اڈاوی نمبر لگ جاوے گا اس لائنے میں جڑ جاؤ جڑے ہوئی جڑ جاؤ لمبی کتار بنا لو تو اڈاوی سما جاوے گا گروہ صاحب کیرتنی کیرت کر رہے نے ویچارک ویچاران کر رہے نے سنگت جڑی بیٹھے کے پرخ آ گیا گروہ دربار دے درشن کرن باسٹے کو پرخ آ گیا سر دے اتے ہو دے کوئی کپڑا نہیں سر تو ننگا ہے تن تے کوئی کپڑا نہیں تن تو ننگا ہے خدا تو چنگا ہے کچھا روسط نام سے ایک کوپین پائی ہوئی ہے ہاتھ بچ کچھ لیا ہویا ہے درتی تے پہر نہیں لگ دے پر ٹردہ جا رہے ہیں سنگت نے بیکھیا بڑی حیرانی دی گل گروہ دربار ہوئے دے سر تو ننگا چلا ہوئے گروہ دربار ہوئے تن تو ننگا چلا ہوئے گروہ دربار ہوئے دا درتی تے پہر نہ لگ دے چلتا ہوئے جدو گروہ صاحب دے کل پہنچے آ گروہ صاحب جی نے اٹھ کے صدقہ رہا آپس جکھ دو جدی بندنا ہوئی جڑی وسطو سی پدار سی رکھ دیتا چرنا تھی راج وید گر جوت سی ان کے پاس جو جائے کھالی ہاتھ نہ جائیے پھل دیئے پھل پائے پھلے نہ پھل بن سیب چرنا تھی رکھ دیتے جو بیٹا لے آئے سی رکھ دیتی اس سے طرح واپس چلے گئے سکھ سنگتہ مجھے کھال چل مچ گئی ارداس ہوئی پرشاد بندے آ گیا گروہ صاحب کو مکھیے سکھ آ کے اگے ہوئے مہارا جی پرک کون سی ست گروہ چپ ہو رہے ہیں دو جی بارے پھر اکھیا کچھ اور سنگت مل کے کہنے لگے صاحب کہنے لگے تو ان وشواش نہیں ہونا جو تک نتنا کر کے نہیں تک ہوگے تو ان وشواش نہیں ہونا اے برمہ جی دا پتر نارد سی نارد اے گروہ نانک دربار دے درشن کرڑایا سی لے آیا کی ہے اے پنکھی لے آیا ہے اے ہمائیوں پنکھی دے پنکھ لے آیا ہے اے ہمائیوں پنکھی کتھوں دا ہے دیو لوک دا ہے باہی گروہ جی دے لوک دا پکشی ہے اس دھرتی دا پکشی نہیں اے برمہ ریسی ہے اے بھی دیو لوک دا ہے اے اتھوں گروہ نانک دربار دے درشن کرن آیا ہے گروہ نانک جن سنے آن پہ کھیا اے درشن کرن واسطے آیا ہے ہمائیوں پنکھی دے پنکھ لے آیا ہے پر تو ان وشواش نہیں دے ہونا سہیب جی نے کمر کسا کیتا تیر سورج ونسی سنہ تیر کمان ہر ویلے پاس رکھ دے سن تیر کمان سنبھال لیا بتھے وچو تیر کڑیا چلہ چڑھایا پنج تیر کڑے پنج پنک کسن ہر تیر دے اتھے لا دیتے اچھی جگہ تے کھڑے ہو کر کے چلایا کہ نے سکھو میں تیر چلاؤن لگا جے تیرہ نو لب لے ہونا تیر چڑھایا چڑھ دے آیا تھا کسے ویکھے پر اتھر دے آیا نہیں ویکھے دو جا تیر جا چوتھا پنج ماں کیونکہ پنجی تا پروان ہے پنج پیار لے پنج پیار پنجی تا پروان ہے پنچ پروان پنچ پردھان پنچ ہے پاوے درگ ہے ماں پیچار کرنا پنجے تیر بھیجے کئی جنا تک لب دے رہے گرسک پر نہیں ہار کے ست گرو گرو سیف جی دے سامنے ماراج تم اٹھا کر تم پیر داس ہاتھ نو کہنے لگے تمری گت میں تو تم ہی جانی نانک داس صدا کرو تاڑی گتی نو تسی ہی جان دے ہو اس راز نو دسنا کرو کہنے پیارے ہو اے ہمائیوں پنکی دے پنک سن اوہ دیو لوک وچ ہے انا پنکہ نو چھڑ دے ہو اپنے ہمائیوں کو جانگے اے سارے تیرہ سمیت ہمائیوں کو لے گئے نے اسے ترہ جڑا پرمیشور دا گرو نانک دا پویتر نام ہے اوہ صدہ گرو نانک کو لے جاوے گا نام ہمیشہ نامی کو لے جاوے گا جب میں ہمائیوں پنکی دے پنک ہمائیوں کو لے گئے نے تیرہ سمیت اسے ترہ سنگیانوی ترہ کے لے جان گئے ہیں پگوان شری رام چندر مہارات جی دی گاتھا ہوں دی ہے گرو گوبن سنگ مہارات جی نے رمائنہ لکھی ہے دسم گرو گرنسہ بچ سولہ سو سلوک رمائنہ دا لکھیا ہے مہاتم دستے نے رام جیدا رام کتھا جگ جگ اٹل سب کو باخت نیت سرگ باس رگ بر کرا سگری پوری سمیت کیسی کتھا ہے شری رام دی کے رام کون ہے بھائی بچار کرنا زر کتھ ایک بچار دی لوڑے رام کون ہے کنین داشر تھی راما دشرت راج دشرت دہ پتر راج رام چند ہو بھی بانی بچار کیا ہے راجہ میرا رام چند دشرت رائے راجہ میرا رام چند بانی دا بچار ہے ہو بھی ہے داشر تھی راما ہاں ساری پوری یہ یودیا پورین نال لے کے دیو لوک وچھ چلے گئے پرمیشن داندان بابا سلیچند صحاب شیو سروب قادراباد جنگلہ وچھ بندگی وچھ بیٹھے نے سمرن وچھ بیٹھے نے ارادنا وچھ بیٹھے نے اپاشنا وچھ بیٹھے نے انہ دا براتا بابا لکھمی داس گوڑے تے سوارو کر کے شکار کھیڑ کے آ رہے ہیں جی جنت جڑے مارے سنو کھر جیچ لد دے ہو جسا وکیا جنگل دے وچھ یوگی راج براتا جی تبسوی بندگی والے پرس بیٹھے گوڑا ایک بسے بن دیتا جا کے بندنا کیتی وڈے آنو بندنا کرن دا لا بندا جی جھکوے حجرتِ طالب درِ حبیب ہے یہ یہ ویدار ہے جہاں پر سر جھکائے جاتی جھکو مطھا ٹیکو چارو ستنا جو تیری یاکھ دی سپ دا ایک موٹی جے کر گرو چرنا اندر ڈل جاوے اس دی مہر دی نظر دا کل ساگر تیرے ایک کترے اندر گھل جاوے مطھا رگڑ جا کے پائے دان ہوتے تیری مطھے دی ریکھ دا بند بوا مطھا کھل دیا کھل دیا کھل جاوے مطھا ٹیک نمشکار کر بڑا لاپ ہوئے گا اسے واسطے تو صاحب جی نے پہلی پرمپرا قائم کی تھی جدو دربار بے چاہو پہلے ستگران دے چرنا جو نمشکار کرو پھر سنگت مجھے بیٹھو اکبر بادشاہ پچھتا ہے بیر بل ایک گل دس بھائی گرداس نے بھی لکھیا ہے بھائی گرداس کے اندر نے سر اچھا نیوے چرن سر پہری پاندے کہ اندر کبال ہے سر سارے ہاں تو اچھا ہے چرن سارے ہاں تو نیوے نہیں پھر سر کمیں چرن آتے پہندہ ہے بڑی عجیب جی گل ہے میر بل بڑا سیانا سی میر بل نے ایک گل کی تھی کہ نے جا پناو بڑی علاوکی کا گل ہے ادھا جوان میں تو انکل نو ہو جے ٹھیک دے مانگا دوجہ جن نو ہو جے ہر روز پہلے جندیہ درخواستان تے اکبر بادشاہ اپنے ایک دسکت کردہ سی اپنی مور لاندہ سی نو وج گئے گھنکی نے بجا دیتے ساتھ اٹھ نو وج گئے جہاں اتر پہ آ کے میر بل نے ایک ایسی نو جے جواب دے مانگا اکبر بادشاہ میر بل جواب نہیں دیتا نمشکار کرن دا متھا ٹیکن دا لاب کی ہندہ ہے گروہ چرناوی چھو کہنے لگے جا پناہ تو اٹھے ہاتھ وچ کی ہے کہنے موہر ہے موہر نو پڑو تا صحیح ذرا کہنے در پٹھے اکھر نے انج نہیں پڑی جاندی جب تک انہوں الٹ کے لائی دا نہیں جب انہوں الٹ کے لائی دا ہے پھر اکھر سدھے ہو جاندے نے راست کرتی ہے عبادت دیٹی ہوگر سر نوست سجنے سے درستے ہوتا نام اُلٹا ہار نگی جنہوں تک وہ نگی موہرم متھا نہیں ٹیک دی انتک وہ دے اکھر سدھے نہیں ہوتا عبادت شیلسیا نتیم بردھاوپ سیوین ہے چتواریت سیوردھانتے آئیور ودیا یشو بھلم اسی جات ماری ہے سویرے اٹھکے کدھی اپنے ماتا پتا نمتا ٹیک ہے کدھی چرن چھوئے کدھی اسیس لئی ہے تیرا تھوڑا دیانتا کریئے ایسی اپنے مل جاتا ویری ساڑھے گھر جڑے تیر تھنے بڑے ساڑھے بڑے بزرگ جڑے ساڑھے تیر تھنے کدھی انہوں ستکارے ہیں کسے بڑے انہوں تھوڑا جب بلا کے پیار نال ستکار نال چبے کو اندھا بچڑا تیری بڑی عمر ہوئے عبی وادن شیلس سے نتیم بردھاوپ سے چتواری تس سے بردھانتے آئیر سب تو وڑے عمر ودی ہے ودیہ ودی ہے ودیہ کی دندی ہے بدواندارت کی ہے ودیہ ددھاتی ونیم ونیات سپاترتان گچھ دی سب تو پہلے ودیہ جڑی ہے وہ ونی دندی نمرتہ دندی ہے ہمکار نہیں دندی ہے جس رکھ تے پھل لگ جاوے وہ رکھ جھگ جاندہ جے تے جیتے پھل نہیں لگ دا سمبل ورگیا کڑے وہ لمبے رکھ کڑے نہیں ہونا دینا چھاں کام پھل نہ دنا کوئی پھل کم پھل پھکے پھل بک بکے کم نہ آوے پت مٹھت نیمی نان کا گھن چنگی آئیاں تت نمرتہ والا بہت کچھ لہ جاندہ ہے جان کرنا آئیر ودیہ یشو یشو دہ ہے پہ یہ بچہ بڑا سچجہ ہے بلم شکتی مل دی تاکت مل دی ودیہ کل بہت کچھ مل دا جو ودیہ خجانہ سنجھو کے بیٹھے نہیں اور جڑے اپنے چھوٹے آنو ونڈن واسطے بیٹھے نہیں اور پاتر بنن دی لوڑیا سی پاتر بنیئے گرون آنک جن سونیاں پیکھے آ سے پھر گرب باسنا بابا لکھویں داستی اگے ودے بابا سریچن ساہب جی دے پویتر چرنا تے اپنا سر رکھ دیتا مکتہ ٹیک لیا اسی سالہ یہاں بیٹھ گئے ساہب جی دی ایکہ ایک درشتی پہی پاکھ دے نے پرکھا یہ بے دوسے جیوانو اپنے زبان دے سواد واسطے مار کے آئے صرف زبان دے سواد واسطے جنہاں نے کوئی دوش نہیں کیتا تو انہاں دے دوشی ہو کے آئے ہیں انہاں نے مار کے آئے ہیں تے نوں مارندہ کوئی ادھکار سی نہیں سی مارے رکھے ایک کو آپ تو تے رب بڑھنو بیٹھو بیچار کرنا ساتھ سمدھو چارو بہش ستنا لیکھا دینا پہے گا براتا جی لیکھا دینا پہے گا بے دوسے جیوانو مارے آجی یہ لیکھا جوکھا ہوئے گا بابا لکھمی دس کے اندھے ماراج سڑھا بھی لیکھا جوکھا ہونا ہے گرونانک دے پتر ہوئیے توڑے بھر کے یوگی رائے دے سی براہ ہوئیے تے پھر بھی سا نوں لیکھا دینا پہے گا بابا جی آخ دے نے براتا گل سنو ایک کل جگ نہیں ایک کار جگ ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے یہاں سودہ نگد بنگ دی ہے یہاں دن کو دے اور رات کو لے ایک کل جگ نہیں ایک کار جگ ہے ایک کل جگ نہیں ایک کار جگ ہے جو کرے گا سو بھرے گا لیکھا دینا پہے گا جان کرنا کمال نے پھرکھو بھی کہนے متھا ٹے کیا کہ دے و عسیسان پھر لیکھا دے آئیے عسیسان دے و پھر لیکھا دے آئیے بیچار کریں گرونانک جنے سنیاں پیکھے آ تے گرونانک دے پتر جان کرنا جنہ نے گرونانک دے پتر نوں ویکھے آ کمال ہے جنہ نے گرونانک نوں ویکھے آ جنہاں نے گرنانک دے کھون دے درشن کیتے تھے جنہاں نے گرنانک دے پتران دے درشن کیتے انہاں دا ویچار کی وجہ چندرہ سیسان دے اور پھر لیکھا دے آئیے گھر گئے اپنی درم پتنی دنوانتی نو نال لیا اتر بابا درم چند نو نال لیا او جیوان سارے انو مرتک کو جیوالنہار بھوکھے کو دیوت آدھار جڑے مرے او جیو سن سارے جی اٹھے سارے انو اکاش مارک تلے گئے جدو چھے جو جنہاں لمبے چلے گئے بابا سری چند صاحب جی ویچار دے نے کہنے لگے میں نیشٹک برم چاری ہاں میں یوگی ہاں یتی ہاں میرا مارک شریع مارک ہے میں اداسی ہاں یہ سارا پرواری چلے گئے نہ واپس نہیں پرتنا میرے باپو دی انش چلی جاوے گی یہ ڈیو گل کہیے گروہ کل کی در پاس سانے تن بیدین کی کل وکھے پرگٹے نان کرائے سب شکھن کو سکھ دیو جیتے بیس آئے گروہ نانک جن سنیاں پیکھیا سے پھر گرباس نہ پریورے خود انش چلی جاوے گی چھے جو جن لمبی باجو کی تھی یوگ بل سی ڈیڑھ کلومیٹر دا ایک میل ہند ہے ڈیڑھ میل دا ایک کو ہندہ ہے چھے کو دا ایک یوجن ہندہ جے چھے جوجن لمبی باجو کر کے بابا درمچند جنو کچھے آیا تھلے اتار لیا دودھ پیندہ بچہ سی اپنے سجے پیر دے گھٹھے دچ دودھ دی دارہ باہر کے پالنا کی تھی پالنا کر کے جدو اکی ورے تک ہویا یاد آئی وہ سی طرح سادو نربان بھرتی ویچ بیبوتی رمانی بندگی کرنی بابا جی دی سیوہ کرنی کہنے لگے تیری شادی کرنی میں نے تیسی سادو بنایا ہے کہ میں تیسے باستے سنسار ویچ لے آیا میرے باپو دی آنش وادے ٹکہ صاحب بابا جی انہیں صاحب والے شدی پرمپرا سارے آنو پتا ہے سارے علاقے ویچ ٹکہ بابا رام کشن جی لاؤ لشکر جنال جایا کردے سی تے گرونانک مشندہ پرچار کرنا آج بھی یہ پرمپرا قائم ہے انہیں صاحب ویچ بیدی بابے آج بھی اس سے اترہ سروک کر رہے ہیں اس ویلے ورطمان بابا سرو جوتسن جی بیدی نے گرونانک تلا اگھنٹ پرچار گرونانک لی اگھنٹ بانی دا جو کچھ مشند چل رہے ہیں جو پرمپرا چلی آرے سی آج بھی وہ قائم ہے گرونانک جن سنیاں پہ سماغمت جاندہ سما ملدہ ہے کوئی پتہ نہیں دنیا دے کتھوں کون آرہے ہیں لہاں دی گنتی دے وچ دھن گرونانک دھن گرونانک دھن گرونانک کر دے اُتھے اند ماندے گرونانک جن سنیاں آکھیا چونیئے تیرے تا پتر کی انہ دے کتے ہاں وچ بھی کراماتا ہونگیاں انہاں بیدیاں تے اداسیاں دے کتے ہاں دے وچ بھی کراماتا ہونگیاں جڑے انہ دے دروازیاں دے کتے ہونگیاں وہی کراماتی پھنکو ہونگیاں کہ گرونانک دھا بردان ہے جو مکوی چو بچن کر دینگے وہ سفل ہووے گا تے جدو اکی بھرے دے ہوگے ارداس کیتی ماراج میں نو تسی اس پاسے لے جا رہے ہو تو اڈا حکم ہے ست بچنیں پر میری انش تو انو یاد کیویں کری کہنے لگے ہون اداسی بانا اتارے ہیں تے تین سنسار مجھ بھیج رہے ہیں جو بیدی سہب زیادہ جس ویلے شادی کرے گا پہلے اداسی بانا لے گا پھر اداسی بانا اتار کے تے پھر گوڑی تے چڑے گا وہ بیدی پری پوراں ہوئے گا اچار ست ناماں سے گرونانک جنہ سنے آن پیکھے آ سے پھر گرباس نہ پڑے پائی صاحب دنہان گرونانک پاتشاہ اے صدارن جیو چھوٹا جیو گرم اسے دے وڈے پر میں شرط اکی گاتھا کر سکتا ہے تارے گنے جاتے ہیں نئے تارے گنے جاتے ہیں اکاس تے تارے گننے بڑے کٹھننے پر من لوگ گن سکنے ہیں پر جڑے گرونانک دے نام دے تارے ہوئے نہیں وہ نہ دے گننہ بڑا کٹھنے وہ نہیں گنے جا سکتے ہیں اچارو بھئی ست نامس پھر اچارو ست نامس اچارن کرو ست نامس ہنمان جیو کہہ دیتا گیا ہنمان یہ اتنا لمبا جوجہ نہیں تو لنکا بچ جا کے سیتا دا پتا کریا پل بھی کوئی نہیں سی سجے سیتو بھی نہیں سی بنیا کچھ بھی نہیں سی کتا ہنمان جی نے نیتر بند کی تے چلا گیا پوچھے ہنمان تو کیڑے جہازتے آیا ہیں کیڑی سواریتے آیا ہیں کہو ہنمان شت جوجن کو سندھ کیسے کو تر گئے ہو یہ شت جوجن دا جڑا لمبا سمندر سی تو کیوے پار کر گئے ہو ایک کھیندے بچ کر گئے ہو ہنمان جی آخ دے نے شری رگ بیر کا نام لے موئے بار دیگانگت دیر نہ لگی میں ایک باری شری رام دا نہ لیا پرمیشور دا نہ لیا میں بینتی کر رہے ہیں ایسا رام کون ہے ایک رام دشرت کا بیٹا رام چار جے ایک رام دشرت کا بیٹا ایک رام گھٹ گھٹ میں لٹا ایک رام کا سگل پسارا کہہ رہے ہیں ایکو ہم بہت شام پر جایا ہوں ایک قواہ پساؤ کر ایکو رام ایک رام کا سگل پسارا ایک رام سب ہنتے نیارا پر عدیاتم وادی سربسانگی والتہ دے پجاری وہ کی آخ دے نے انہوں نے دا سدھانت کی ہے وہی رام دشرت کا بیٹا وہی رام گھٹ گھٹ میں لٹا اسی رام کا سگل پسارا وہی رام سب ہنتے نیارا رام کوئی وکھری گل نہیں رام کوئی وکھرا نہیں رام کوئی وکھرا نہیں کوئی بولے رام رام کوئی خدائے کوئی سیوے گھسیںیاں کوئی اللہ کوئی بھی پرمیشوردہ نام اچارن کرو وہ گرونانک دا نام ہے کوئی بھی اچارن کرو پرمیشوردہ نام وہ گرونانک دا نام ہے اچارو بھی ستنا کمال نے سلطان پر دی پویتر دھرتی ہے بھی بھی نامکی دا ویڑا ہے کمال نے بھی بھی نامکی نے مٹ کے وچھ وہ اٹا گڑے ہے اٹا گنے ہیں پر اپنے ویرنو یاد نہیں کیتا اٹا گن لے جنہیں اٹا جوڑیاں چلہ بنایا لکڑا پائیاں اگلا دیتی اگ بل اٹھی دھونا بل اٹھیا تبا رکھ دیتا آٹے نو لوئیاں آٹے دیا بنا لئے ہیں پیڑے بنا لئے ہیں یاد نہیں کیتا ہے نصارے کا مجھ یاد ذرا بھی نہیں کیتا چکلے دے اٹھتے پیڑا رکھ دیتا بیل نے نو حرکت وچ لیا کے تی فل کا کچھا فل کا تیار کر دیتا نو روپ دے دیتا سنسار دا گولا کا پشو دا ایک نقشہ بنا دیتا سنسار دا نقشہ بنا دیتا سنسار کیول اس ان پورنا تے ادھاری تا ہے نقشہ بنا دیتا پی بنا نانکی نے نقشہ بنا دیتا چکلے دے اٹھتے پورا سارے سنسار دا نقشہ بنا دیتا کہ سارا سنسار اس لئے آسرے دے ہے جیندہ ہے تو اس لئے آسرے دیتا بنا کے رکھ دیتا پر نانکی نے یاد نہیں کیتا یہ کوئی بجارت سی توے تے فل کا پایا باب نانکی نے یاد نہیں کیتا عویر نو یاد نہیں کیتا توے دا ایک پرتایا دوجہ پرتایا چھوٹے جے کپڑے نال اس فل کے نو منڈیا فل کا گول فل اٹھیا پورا گلوب بن گیا وہ وشو سارے سنسار نو ساتھ دا پدیش کرن والا پتہ نہیں اس گلوب دے اس نقشے دے کیڑے کڑنے ویچے بیٹھا سی اس لئے یاد کیتا جے آج میرا بیر ہوندہ اے پولے آیا فل کا چھک دا میں انوہ آتھنا لچھگان دی کتنا چنگا ہوندہ آجے سنکلب کیتا سی بارکنڈا کھڑ گیا مچار ستنا حضر حضور ہے کہ ظاہر ظہور ہے وہ ہر میں لے حضر ہے جتھے ہر آرادی ہے جتھے ہر مت سائے وہ ایک جگہ تے بھی آپ پکنی وہ سر بھی آپ پی ہیں وہ سب جگہ پر جتھے یاد کرو جتھے ہر آرادی ہے جتھے ہر مت سائے جتھے جتھے ہر آراد نہ کرو اٹھے اٹھے ہر متر دی طرح سائتہ کردائے تو بھائی شبد بارم بار سن رہے تھا گرو نانک جن سنیاں پے کھیا سے پھر گربہ سنا پھریا جنہ نے اس گلنو نشجت کیتا انہ نے گرو نانک دی چرن شرن لئی جنہ نے کلی کال بکرال دے سروپج گرو نانک دی شرن لئی انہ دائے لوگ سکھیے پر لوگ سہلے نانک ہر پربے آپ پے ملے ستنام شریفا ستنام شریفا ستنام شریفا ستنام شریفا ستنام شریفا